اور پی ٹی آئی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے انتظامیاں نے اسلام آباد میں ریڈ زون کا ایریا بڑھا دیا ہے جس کے بعد زیرو پوائنٹ پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں پولیس کو پچاس ہزار شیل مہیا کر دیے گئے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ پینن احتشام علی عباسی سے احتشام بتائے گا کیا تیاری ہے اسلام آباد پولیس کی سکتان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جو لہور سے شروع ہوا براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد پہنچے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوہرال اسلام آباد انتظامی کے جانب سے کیا تیاریاں ہیں اس وقت میں زیرو پائنٹ پول پر موجود ہوں یہ وہ علاقہ ہے جو حالی میں ریڈ زون قرار دیا دییا اس سے قبل جو ہے سرینہ چوک تک ریڈ زون تھا لیکن آج جہاں پر ہم کڑے ہیں یہ بھی ریڈ زون ہے انتظامیہ کے جانب سے تیاریاں مکمل ہیں تقریباً تیس ہزار کے قریب جو اسلام آباد پولیس کی جو نفری ہے وہ اسلام آباد شہر میں موجود ہے جس میں افسی رینجر ایلٹ پورٹ اور تمام جو ادارے ہیں ان کے جوان موجود ہیں ہم موجود ہیں اس وقت زیرو پائنٹ پہ جو ہے جنکشن تمام جو یہاں کے ایریاز یہاں کے جنکشن ہے ترنول سے آنے والی ٹریفیک فیضاباد سے آنے والی ٹریفیک یہ پوائنٹ یہاں سے گزر کے جاتی ہے زیرو پائنٹ پول کے نیچے کنٹینر کے ایک بڑی تعداد موجود ہے جب بھی شرکہ جو ہے لونگ مارچ کے فیضاباد کے قریب پہنچیں گے پولیس وہاں پر ان کے ساتھ مضامت کرے گی زیرو پائنٹ پول کو مکمل سیل کر دیا جائے گا زیرو پائنٹ جو ہے اس وقت ریڈ زون ہے اور ریڈ زون کے ایریے میں کسی وقت بھی جو ہے فوج کو بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جو سرینہ چوک ہے وہاں تک تو آر لیڈی فوج کے پاس ہے تو یہ جو ایریہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے اس کو بھی فوج کا والے کیا جا سکتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے جی ٹھیک اور شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا اکستان تحریک انصاف کا لونگ مارچ جو لہور سے شروع ہوا براستہ جی ٹی روڈ اسلامباد پہنچے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوہرال اسلامباد انتظامی کے جانب سے کیا تیاریاں ہیں اس وقت میں زیرو پائنٹ پل پر موجود ہوں یہ وہ علاقہ ہے جو حالی میں ریڈ زون قرار دیا دییا اس سے قبل جو ہے سرینہ چوک تک ریڈ زون تھا لیکن آج جہاں پر ہم کڑے ہیں یہ بھی ریڈ زون ہے انتظامیہ کے جانب سے تیاریاں مکمل ہیں تقریباً تیس ہزار کے قریب جو اسلامباد پولیس کی جو نفری ہے وہ اسلامباد شہر میں موجود ہے جس میں افسی رینجر ایلٹ پورت اور تمام جو ادارے ہیں ان کے جوان موجود ہیں ہم موجود ہیں اس وقت زیرو پائنٹ پہ جو ہے جنکشن تمام جو یہاں کے جنکشن ہے ترنول سے آنے والی ٹریفیک فیضاباد سے آنے والی ٹریفیک یہ پوائنٹ یہاں سے گزر کے جاتی ہے زیرو پائنٹ پل کے نیچے کنٹینر کے بڑی تعداد موجود ہے جب بھی شرکہ جو ہے لانگ مارچ کے فیضاباد کے قریب پہنچیں گے پولیس وہاں پر ان کے ساتھ مضامت کرے گی زیرو پائنٹ پل کو مکمل سیل کر دیا جائے گا زیرو پائنٹ جو ہے اس وقت ریڈ زون ہے اور ریڈ زون کے ایریے میں کسی وقت بھی فوج کو بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جو سرینہ چوک ہے وہاں تک تو آر لیڈی فوج کے پاس ہے تو یہ جو ایریہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے اس کو بھی فوج کا والے کیا جا سکتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے جی ٹھیک اور شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا سکتان تحریک انصاف کا لونگ مارچ جو لہور سے شروع ہوا براستہ جی ٹی روڈ اسلامباد پہنچے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوہرال اسلامباد انتظامی کے جانب سے کیا تیاریاں ہیں اس وقت میں زیرو پائنٹ پل پر موجود ہوں یہ وہ علاقہ ہے جو حالی میں ریڈ زون قرار دیا دییا اس سے قبل جو ہے سرینہ چوک تک ریڈ زون تھا لیکن آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ بھی ریڈ زون ہے انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں مکمل ہیں تقریباً تیس ہزار کے قریب جو اسلامباد پولیس کی جو نفری ہے وہ اسلامباد شہر میں موجود ہے جس میں افسی رینجر ایلٹ پورٹ اور تمام جو ادارے ہیں ان کے جوان موجود ہیں ہم موجود ہیں اس وقت زیرو پائنٹ پر جو ہے جنکشن تمام جو یہاں کے ایریاز یہاں کے جنکشن ہے ترنول سے آنے والی ٹریفیک پیزاباد سے آنے والی ٹریفیک یہ پوائنٹ یہاں سے گزر کے جاتی ہے زیرو پائنٹ پول کے نیچے کنٹینر کے بڑی تعداد موجود ہے جب بھی شرکہ جو ہے لانگ مارچ کے فیضاباد کے قریب پہنچیں گے پولیس وہاں پر ان کے ساتھ مضامت کرے گی زیرو پائنٹ پول کو مکمل سیل کر دیا جائے گا زیرو پائنٹ جو ہے اس وقت ریڈ زون ہے اور ریڈ زون کے ایریے میں کسی وقت بھی جو ہے فوج کو بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جو سرینہ چوک ہے وہاں تک تو آر لیڈی فوج کے پاس ہے تو یہ جو ایریہ انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے اس کو بھی فوج کے والے کیا جا سکتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے جی اور شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا